اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گے ریڈوی نوٹ سیون کے گلوبل ورجن کا جو کہ پاکستان میں لانچ ہوا تھا اور اس کے انڈین ورجن کا بھی اور ساتھ ہی میں ریبیو کریں گے ریڈوی نوٹ سیون پرو کا اور ریڈوی نوٹ سیون ایس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ ان موبائل فون کی ج Correctmoreیں اور ان موبائل فون میں کیا کیا آپ اسمیں ایک دیس طرح سے فرق ہے اور ان میں سے کونسا موبائل فون جو ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہونے والا ہے اور آپ کو ان میں سے کون سا موائل فون جو ہے وہ بائے کرنا چاہیے دوستو میرے نام ایلی بکش اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال کی ویڈز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی اور اچھی کام کی ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے صرف ایک لائک سے میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں آپ کے لئے مزید اچھی اور کام کی ویڈیوز بنانے کی مزید کوشش کرتا رہتا ہوں ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آقا کریں پہلے ہم اس موبائل فون کی ان تمام اسپیکس پر نظر ڈالیتے ہیں جو ان چاروں ورجنس میں کامن ہیں آپس میں اور اس کے بعد ہم ان اسپیکس میں نظر ڈالیں گے جو ان چاروں میں آپس میں مختلف ہیں اس موبائل فون کی بیلڈ کالڈی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اس موبائل فون کی جو پیک ہے وہ گلاس سے بنی بھی ہے اس موبائل فون کو جب ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے اور یہ موبائل فون جو ہے وہ بہت ہی پریمیم کالڈی کا اور بہت ہی اچھی کالڈی کا معلوم ہوتا ہے یہ موبائل فون ایک بہت ہی اچھے ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر میں ملتا ہے 6.3 انچ کا فول ایجی ڈی پلس ڈسپلی اور اس کی جو پی پی آئی ہے وہ ہے 409 کی اس کے اندر میں جو ایسپیکٹ ریشو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے 19.5x9 کا اور اس کی جو ریزولوشن ہے وہ ہے 2340x1080 کی اور یہ آتا ہے ایک سمال نوچ کے ساتھ اس موبائل فون کے اندر میں ملتا ہے انڈیویڈ 9 اور یہ آتا ہے می یو آئی ٹین کے سکنگ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موبائل فون کے اندر میں بہت ہی زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس موبائل فون کے اندر میں ملتی ہے 4000 ایم ایج کی بہت ہی بڑی بیٹری جو آپ کو بہت ہی زیادہ پائم جو ہے وہ پروائیٹ کر دیتی ہے اور یہ موبائل فون جو ہے وہ کوئی شارج فرو کو سپورٹ کرتا ہے لیکن باکس کے اندر ہمیں جو چارجرز دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے صرف 5 وارڈس 2 ایم پیر کا چارجر لیکن آپ ایکسٹر فارس چارجر بھائے کر کے اس موبائل فون میں فارس چارجنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ موبائل فون آتا ہے ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ بھی اس موبائل فون کی بیک پر ہمیں فنگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ ایک بہت اچھا سکینر ہے اور یہ بہت زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے اس موبائل فون کا اندرہ میں ہائی بیٹ سیم ٹرے دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ ایک وقت میں آپ اس میں یا تو دو نینو سیمس لگا سکتے ہیں یا پھر ایک نینو سیم اور ایک مایکرو ایسٹی کارڈ آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس موبائل فون کا اندرہ میں ملتی ہے کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن جو اس موبائل فون کی سکینر کو خافی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے اس موبائل فون کا اندرہ میں تقریباً سبھی طرح کے سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ جائرسکوک کا سینسر کمپاس ایمپینٹ لائٹ اور آئی آر بلاسٹر کا سینسر اور اس موبائل فون کا اندرہ میں ایلی ڈی نوٹفیکشن لائٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو اس موبائل فون کی چند پر یعنی کہ نیچے کی طرف شو ہوتی ہے کیونکہ اوپر کی طرف میں ملتی ہے ایک سمال نوچ اس لئے ایلی ڈی لائٹ اس کے اندر نیچے کی طرف دی گئی ہے اس کے اندر میں ملتا ہے 3.5 ایم ایم کا ہیٹپون جیک اور اس کے اندر میں ملتا ہے سنگل سپیکر یعنی کہ مونو سپیکر لیکن اس کی جو ساؤنڈ ٹوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور کافی اچھا اور تیز ساؤنڈ آپ کو سننے کو مل جاتا ہے یہ موبائل فون جو ہے وہ سپلیش پروو بھی ہے پروٹیکٹڈ بائی پی ٹو آئی لیکن بہت زیادہ پانی لگنے کی صورت میں یا بہت زیادہ پانی میں اس کو ڈالنے کی صورت میں یہ موبائل فون جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اسی اس کا آپ خاص کیا لکھئے گا اب بات کر لیتے ہیں ان فیچرز کی جو ان تمام ویریانٹس میں آپس میں مختلف ہیں ڈیفرنٹ ہیں ریڈمی نوٹ سیمین اور سیمین اس کے اندر میں ملتا ہے کالکوم سنپ ڈیگن کا 660 کا چپ سیٹ یہ اور اس کے اندر میں ملتا ہے اکٹوکور سی پیو اور یہ بیس کرتا ہے 14 ایمومیٹر کی ٹیکنولوجی کے اوپر یہ ایک بہت ہی فاسٹ چپ سیٹ ہے اور بہت ہی اچھا چپ سیٹ ہے اس چپ سیٹ کی وجہ سے آپ کو ان موبائل فون کے اندر بہت ہی اچھی پروفارمنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور یہ آتا ہے ایڈرینو 512 کے جی پیو کے ساتھ اس موبائل فون میں گیمنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا گیمی ایکسپیننس بھی دیکھنے کو ملے گا ریڈمی نوٹ 7 پرو کے اندر ہمیں جو چپ سیٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے کالکوم سنپ ڈریکن کا 675 کا چپ سیٹ اور اس کے اندر ہمیں جو جی پیو ملتا ہے وہ ملتا ہے ڈرینو کا 612 کا جی پیو تو پرفومنس کے حساب سے اس کے اندر ہمیں جو چپ سیٹ ملتا ہے اور جو جی پیو ملتا ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہے اس کے دوسرے ویرینٹس یعنی ریڈمی نوٹ 7 سے اور ریڈمی نوٹ 7 ایس سے تو پرفومنس کے حساب سے یہ جو اس موبائل فون کا ویرینٹ ہے یعنی ریڈمی نوٹ 7 پرو اس کے ذرے میں سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ فاسٹ پرفومنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ اس کا اندر ہماریٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں ریم کی اور انٹرنال سٹوریج کی ریڈمی نوٹ 7 کا جو گلوبل ورزن ہے اس کا اندر میں ملتی ہے 3GB RAM 32GB کی انٹرنال سٹوریج کے ساتھ یا 4GB RAM 64GB کی انٹرنال سٹوریج کے ساتھ 4GB RAM 128GB کی انٹرنال سٹوریج کے ساتھ اور ریڈمی نوٹ 7 کا جو انڈین ورزن ہے اور ریڈمی نوٹ 7 ایس جو ہے جو وہ بھی انڈین ورزن ہے اس کا اندر میں ملتی ہے 3GB کی RAM 32GB کی انٹرنال سٹوریج کے ساتھ اور 4GB کی ریم 64GB کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ اور ایڈمی نوٹ 7 پرو جو ہے اس کا نرہ میں ملتی ہے 4GB کی ریم 64GB کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ اور 6GB کی ریم 64GB کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ اور 6GB کی ریم 128GB کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں پرائز کی ایڈمی نوٹ 7 کا جو گلوبل ورجن ہے جو پاکستان میں لانچ ہوا تھا اس کی پرائز جو ہے وہ سٹارڈ ہوتی ہے 26000 روپے سے تقریبا اور ایڈمی نوٹ 7 کا جو انڈین ورجن ہے اس کی پرائز سٹارڈ ہوتی ہے دزار پانچ سو سے اور ایڈمی نوٹ 7 اس جو ہے اس کی پرائز سٹارڈ ہوتی ہے دزار روپے سے اور ایڈمی نوٹ 7 پرو جو ہے اس کی پرائز سٹارڈ ہوتی ہے تقریباً چودہ ہزار روپے سے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریئر کیمرہ کی ایڈمی نوٹ 7 کا جو گلوبل ورجن ہے اس کے اندر اور ایڈمی نوٹ 7 پرو کے اندر اور Redmi Note 7S کے اندر ہمیں ملتا ہے دیول کیمرہ سیٹ اپ جو مین کیمرہ ہے وہ ہے 48 میگا پکزل کا جبکہ secondary کیمرہ ہے 5 میگا پکزل کا لیکن اس کے اندر ہمیں ملتی ہے پکزل میننگ کی ٹیکنالوجی جس کا مطلب یہ ہے کہ 48 میگا پکزل کا جو مین کیمرہ ہے اس میں 4 پکزل کو ملا کر ایک پکزل بنایا جاتا ہے یعنی آپ کو اپنی فوٹو کچھ آؤٹ پٹ ملے گا وہ ملے گا صرف 12 میگا پکزل کے اندر ہی لیکن یہ آپ کو کافی اچھی اور quality images پروائیڈ کر دیتا ہے جبکہ Redmi Note 7 کا جو انڈین ورجن ہے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے دیول کیمرہ سیٹ اپ تو مین کیمرہ ہے وہ ہے 12 میگا پکزل کا اور جو secondary کیمرہ ہے وہ ہے 2 میگا پکزل کا اور اس کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی فوٹوز جو ہے وہ مل جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کی اس موبائل ہوم کے اس تمام ورجنز میں آپ ریکارڈ کروائیں گے 720P پر 30 فریمز پر سیکنڈ میں 1080P پر 30 یا 60 فریمز پر سیکنڈ میں یا پھر 4K پر 30 فریمز پر سیکنڈ میں اور اگر آپ سلو موشن میں ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ ریکارڈ کر پائیں گے 720P اور 1080P دونوں ہی پر 120 فریمز پر سیکنڈ میں اس موبائل پون کے سبھی ورجنز کے اندر ہمیں ملتا ہے 13 میگا پکزل کا سیلسی کیمرہ کیونکہ آپ کو بہت ہی اچھی portrait images اور سیلسی images پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس کے اندر ہمیں فیس ان لوگ کا فیچر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب آخر میں بات کر لیتے ہیں اس موبائل پون کے کلرز کی ریڈمی نوٹ 7 کے گلوبل ورجنز یعنی جو پاکستان میں لانچ ہوا تھا اور ریڈمی نوٹ 7 پرو کے اندر ہمیں ملتے ہیں تین کلرز اسپیس بلیک نیپشن بلو اور نیبولا ریڈ ریڈمی نوٹ 7 کے انڈین مرجن اور سیوی ریڈس کے اندر ہمیں ملتے ہیں تین کلرز اونکس بلیک سیفیر بلو اور رو بی ریڈ ہمارے چینل کمال کی ویٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں